تو ویوورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے کچھ لوگ تھنڈ سے پریشان ہوں گے اور کچھ لوگ تھنڈ کو انجوائی کر رہے ہوں گے یہاں میرے پاس آج ایک بال میں چاول ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں چاول اٹھا کر کیوں بیٹھی ہوں تو آج ہم ایک ریمیڈی ریڈی کریں گے چاول سے چاول ہر گھر میں ایزیلی مل جاتا ہے ہر گھر میں کھایا بھی جاتا ہے لیکن لگایا نہیں جاتا آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ چاول کو کھانے کے ساتھ لگا بھی سکتے ہیں اور چاول ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے اپس تھوڑا سا گر گیا کوئی ایشو نہیں ہم اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں چاول ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ نے دیکھا کہ چائنیز چاول بہت جوز کرتے ہیں چاول کھانے سے بھی سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے اور چاول کو لگانے سے تو سکن اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے کورینز کی بہت سارے جو پروٹکٹس ہوتے ہیں ان میں چاول یا چاول کا پانی یوز کیا جاتا ہے یہاں پر میں نے چاول کا آٹا لے لیا ہے دو چمچ کے برابر میرے پاس چاول کا آٹا ہے آپ دیکھیں ہم اس سے ایک فیس پیک ریڈی کریں گے جس سے ہماری سکن بہت ہی خوبصورت چمکدار بن جائے گی اور گلو بھی کرنے لگے گی اب ہم نے اس میں ایڈ کیا کیا کرنا ہے اس میں چاول کا آٹا اور اس کے علاوہ دو اور انگریڈنٹس دو چمچ چاول کا آٹا اور سیکنڈ انگریڈنٹ جو ہم نے اس میں یوز کرنا ہے وہ ہے جی ٹرمریک ٹرمریک ہر گھر میں ہوتا ہے سالن میں یوز ہوتا ہے نورمل ریگولر ٹرمریک ہم نے لینا ہے ٹرمریک کی بہت ہی منیمم سی کونٹیٹی ہمیں اس میں چاہیے اونلی ون پنچ ٹھیک ہو گیا جی ون پنچ کی ایکوال میں نے ٹرمریک لے لی ہے اور اس کو میں چاول کی آٹے میں اچھے سے مکس اپ کر لوں گی یہ ریمیڈی سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کی سکن ڈل ہو چکی ہے اور سکن سمٹائمز بہت ڈرائے ہو جانے کے وجہ سے ڈیڈ ہو جاتی ہے اور جگہ جگہ سے اترنے لگ جاتی ہے سکن میں سٹرچنگ آ جاتی ہے آپ کی سکن ڈرائے ہے نارمل ہے آئلی ہے کمبینیشن ہے نو ایشو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سکن کو برائٹ کرنے کے لیے سکن کی ڈلنس دور کرنے کے لیے اب اس کا پیسٹ بنانے کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی روز وارٹر روز وارٹر سکن کے لیے کتنا اچھا ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں اور روز وارٹر ٹونر کا کام دیتا ہے اکنی کو ہتم کرتا ہے ون سپون اور دو سپون اسی طرح میں ڈالتی رہی تو کافی ٹائم گزر جائے گا ہم اپنا دیسی طریقہ استعمال کرتے ہیں اس میں روز وارٹر ایڈ کرتے ہیں اور اس کا اچھے سے پیسٹ بنائیں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم اس میں اور بھی روز وارٹر ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ اچھا سا پیسٹ بن جائے اور لگانے میں بھی ایزی ہو اور اس کا بینیفٹ ہمیں زیادہ ملے اس کو آپ کسی پارٹی میں جانے سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں یہ فیس بک ایسا ہے کہ آپ کو انسٹنٹ فیرنیس دے گا اور روز وارٹر کی نیٹ اور روز وارٹر ایڈ کر لیتے ہیں تو اگر آپ کسی شادی پر جا رہے ہیں آپ کسی کی برڈے پارٹی میں ہیں کوئی کٹے پارٹی ہے آپ کی فنرل پارٹی ہے کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ انسٹنٹ فیرنیس جاتے ہیں تو آپ یہ یوز کیجئے بلیچ کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی بلیچ کتنی زیادہ حامفل ہوتی سکن کے لیے آپ کو پتا ہوگا تو آپ بلیچ کو نہ یوز کرتے ہوئے اس فیس پیک کو یوز کریں جو کہ آپ کو فائدہ بھی دے گا اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ایک مرتبہ یوز کرنے کے بعد آپ پھر سے کہیں گے ہاں جی ہم اس کو پھر سے یوز کریں ہمیں پسند آگیا ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا لگانے کے بعد بہت اچھے اس کے ریزلٹس ملتے ہیں لیکن آپ ریگولر اس کو اگر اپلائے کرتے ہیں ہفتے میں دو سے تین مرتبہ تو آپ کی سکن نیچرلی فیر ہونے لگ جاتی آپ کو کسی بھی وائٹننگ کریم کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے وائٹننگ کریمز بھی سکن کے لئے ہامفل ہوتی ہیں ریڈنس آجاتی ہے سکن پر سکن ڈائمیج ہو جاتی ہے اور اکنی بھی ہو جاتی ہے سمٹائمز فرمولا کریمز جو ہوتی ہیں فیر کرنے کے لئے وہ یوز کرنا بہت خراب کرنا ہے مطلب سکن کو خراب کر دینا ہے ایک اپلیکیٹر میں میں لگا لیتی ہوں اس کو آپ کو اپلائے کرنے کا بتاتی ہوں تھوڑا زیادہ ہے میرے گلوف پہ گر جائے گا سردیاں آ چکی ہیں گلوف پہنے اپنی ہاتھوں کی بھی کیر ضروری ہے اس طریقے سے آپ نے جہاں پر بھی اپلائے کرنے جہاں کی بھی سکن آپ کو ڈل لگ رہی ہے آپ اس طرح ٹھیک لئے لگا دیں لگا کے آپ 15 منٹ یا اتنے ٹائم کیلئے چھوڑ دیں جب تک کہ یہ ڈرائے ہو جائے جب یہ ڈرائے ہو جائے اچھے سے آپ کی جو پورے ہوتی ہیں فنگرز کی اس کی ہلپ سے آپ نے اس کو رب کرنا ہے سکربنگ کرنی ہے سکربنگ کر کے تو تب آپ نے اس کو ریمووو کرنا ہے ٹھیک ہے چاول کھانے میں جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا ہی اچھا لگانے میں بھی ہوتا ہے تو آپ چاول کو کھائیں بھی چاول کو لگائیں بھی چاول کا پانی سے آپ مو دھوئے سکن فیر کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا اور اس کے اور بہت سے بینفیٹ سے ختم نہیں ہوں گے ویڈیو ختم ہو گیا اللہ حافظ